نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے پاس ستمبر دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کے ریویزن کی بات کریں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویس کی لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا انڈین ریلوے انسٹالڈ میک دوت مشین ایٹ وچ ریلوے اسٹیشن تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا مومبئی ریلوے اسٹیشن میں میک دوت نام کی مشین کو انڈین ریلوے کے دورہ انسٹال کیا گیا جس سے ہوا سے وارٹر کو نکالا جائے گا آگے بات کریں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے وچ فارمر گول کیپر الیکٹڈ ایز نیو آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن چیف تو اے آئی ایف ایف کے چیف نئے چیف کون الیکٹ ہو گئے ہیں یہ پہلے گول کیپر تھے گولکاتا ویسٹ بنگال سے یہ بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو بتا دو ان کا نام ہے کلیان چوبے کون کلیان چوبے یہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ فارمر گول کیپر تھے اور آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن میں چیف کے پد پر کام کر رہے تھے کریں گے ٹھیک ہے تو کلیان چوبے کا نام یاد رکھے گا ویسٹ بنگال سے یہ بیلونگ کرتے ہیں آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن میں اب یہ پریسیڈنٹ کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں آل انڈیا فوٹبال فیڈریشن کی بات کریں تو اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی سیون میں ہیڈکوائٹر اس کا نیو ڈیلی ہے ریسنٹلی میں جو اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوشنز بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے راجیش کمار سرواستو یہ انٹریم چیئرمن بنے ہیں او این جی سی کے ناگے سنگھ جو کی انڈیا امبیسڈر ہے تھائی لینڈ میں ان کو بنایا گیا انڈیا سائنٹسٹ ہے سمیر وی کامت ڈی آڈیو کے یہ نئے چیئرمن بنے گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈیا نے کے سوبرمنیم کو ایکزیکیوٹیو ڈائریکٹر بنایا ہے انڈیا کا آئی ایم ایف میں وکرم درائی سوامی وکرم درائی سوامی یوکے میں بھارت کے ہائی کمیشنر بنے ہیں بل گیٹس فاؤنڈیشن نے آسی دھوان کو بورڈ آف ٹرسٹی میں سامل کیا ہے محمد مصطفیٰ جی کو ناباد کا نیا چیئرمن اپوائنٹ کیا گیا ادھے امیش للت جو کی سی جی آئی بنے ہے چیف جسٹس آف انڈیا بنے ہے بھارت کے فورٹی نائنٹھ نمبر کے نلہ تھمبی کلسلوی وومن ڈائریکٹر جنرل بنی ہے سی ایس آئی آر کی اور پہلی یہ فی میل ہے اگلے کوشن کی بات کریں ہوس بکمز فرسٹ انڈیان وومن ٹو ریچ ورڈ جونیئر سومنگ چیمپین سیف فائنل اور انہوں نے نیشنل لیول پر ریکارڈ بھی بنایا ہے تو ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے اپیکشا فرنانڈیش اپیکشا فرنانڈیش یاد رکھے گا اپیکشا فرنانڈیش جو کی بھارت کی پہلی ایسی وومن بنی ہے پہلی انڈیان وومن ہے جو کی جونیئر سومنگ چیمپین سیپ میں فائنل پر پہنچی ہے اپیکشا فرنانڈیش ٹھیک ہے یاد رکھے گا تو اپیکشا فرنانڈیش جو کی ریکارڈ کے ساتھ یہاں پر کھیل رہی ہیں انہوں نے 2 منٹ 18 سیکنڈ اور ملی سیکنڈ کا ریکارڈ بنایا پہلے یہ جو ٹائم تھا یہ 2 منٹ 19 سیکنڈ اور 14 میلی سیکنڈ کا تھا انہوں نے 200 میٹر کی جو بٹر فلائی ہوتی ہے اس میں فائنل پر پرویس کر دیا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے نیشنل ریکارڈ بھی بنا لیا ہے تو یاد رکھے گا ان کا نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اپیکشا فرنانڈیش ان کا نام ہے یاد رکھنا ہے تو ریسینٹلی میں جو اسپورٹ سے ریلیٹڈ کوشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ویکٹر ایکسیلسن جو کی 2022 میں بیٹمنٹن ورلڈ فیڈریشن میں ورلڈ چیمپینسپ میں سنگل ٹائٹل کو سنگل میں من سنگل میں ٹائٹل جیتے ہیں ساتوک سراز اور چراغ جو کی بھارت کے پہلے ایسے بیٹمنٹن بنے جو کی بیٹمنٹن ورلڈ چیمپینسپ میں انہوں نے بھارت کو میڈل پکا کروایا روحی شرما گپٹل کو مارٹن گپٹل جو کی نیوزی لینڈ کے پلیئر ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ رن بنانے والے پلیئر بن چکے ہیں پیراٹ کولی پہلے ایسے انڈیان بنے ہیں جنہوں نے سو میچ کھیلے ہیں سارے فارمیٹ میں ٹی ٹونٹی ٹیسٹ اور جو ففٹی ففٹی کے اوہر ہوتے اس میں انتیم پنگال جو کی انڈر ٹونٹی میں پہلی ایسی بنی ہے ورلڈ چیمپینسپ میں انہوں نے بھارت کو گورڈ میڈل دلائیا ہے یو ایفا لیگ میں منیسہ کلیان پہلی انڈیان بنے گی جو کی کھیلنے جانے والی ہیں بنگلورو میں فیبا انڈر ایٹین وومن ایشن باسکٹ بول کو ارگنائز کرایا جائے گا پہلا ایڈیشن وومن ایپیل کا ٹوینٹی ٹھونٹی ٹری میں ارگنائز کروانے کی گوشنا بی سی سی آئی کے دوارہ کی گئی ہے ریال میڈریڈ نے انٹریکٹ فرنکفرٹ کو ہرا کر یویفا سوپر کپ کو جیت لیا جس کو فن لینڈ میں ارگنائز کر آیا گیا سنیل چھتری مین میں منیس کلیان وومن میں فوڈبال آف دا ایئر کا کتاب جیتی ہے اگلا کوشن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ ریلوی گروپ اگزام کی تیاری کر رہی ہے تو آپ کے لیے ایک e-book launch کی گئی ہے HVS studies کی طرف سے آپ اس e-book کو purchase کر سکتے ہیں ڈسکرپشن ووکس میں لنک ہے اس میں آپ کے لیے current affair static gk اور science کے questions کو cover کیا گیا ہے 3000 پلس questions ہے آپ کے exam کے لیے بہت important role ادا کریں گے اگلا question which state government disbursed rupees 869 crore for farmer under kalia scheme تو یہ آپ کو kalia scheme کو revise کرانے کے لیے میں نے اس question کو لیا ہے تو kalia یوجنہ کو یوجنہ کے تحت کس راج سرکار نے 879 crore روپے کا وطرن کیا ہے تو آپ کو بتا دوں kalia جو scheme ہے وہ عریصہ کی scheme ہے یاد رکھے گا یہ اس میں جو پردھان منطری سممان ندھی یوجنہ کے انترگت جو کسان ہیں ہمارے ان کو تین قسطوں میں دو دو ہزار روپے دیے جاتے ہیں مطلب ٹوٹل چھے ہزار روپے سال میں دیے جاتے ہیں اسی کے ترج پر اڑیسہ چار ہزار روپے دو قسطوں کے انترگت دیتی ہے کسانوں کو kalia scheme کے انترگت اس scheme کو 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اڑیسہ سرکار کے دوارہ تو یاد رکھے گا دو ہزار کی قسط ہو نے بھی ریسنٹ میں اپنے ہاں فارمرز کو ریلیز کی ہے تو kalia scheme کس کی ہے یاد رکھنا ہے اڑیسہ سرکار کی ہے نوین پٹ نائک جی یہاں کے چیف منیسٹر ہے اور بھوونیش شور یہاں کی capital ہے یہاں پہ جو اس سٹیٹ سے ریلیٹیڈ کرنڈ بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا نوہ خائی فیسٹیول کو اڑیسہ میں اوبزر کیا گیا راجستان نے مہلا ندھی پیسو کا الوٹمنٹ کیا ہے جس سے کی وومنز کو انٹرپنیور کی طرف آگے بڑھایا جائے گا کرناٹکا کی گورنمنٹ اور ایشا فاؤنڈیشن نے ایم او یو سائن چھتیز گڑھ کی گورنمنٹ نے تین سو رولر انڈسٹیل پار کو اپنے سٹیٹ میں ڈیولپ کرنے کی گھوش کی ہے اتر پردیش کی گورنمنٹ جس نے پہلی ایجوکیشن ٹاؤنس کو ڈیولپ کرنے کی گھوش کی آسام کے چیف منسٹر نے ویدیارت اسکول آن ویل پروجیکٹ کو لانچ کیا گوہ جو کی پہلا ایک ایسا سٹیٹ بن گیا جو کی ہر گھر جل سٹیفائی ہو چکا ہے کنٹری کی پہلی الیکٹر ڈبل ڈیکر بس کو مومبئی میں نتن گٹکری جی کے دوارہ لانچ کیا گیا اگلا کوش پرسنٹ سمارٹ سولیوشن چیلنج and انکلوسیو سٹیز عوارڈ 2022 تو کون پرستط کرتا ہے سمارٹ سماردھان چنوٹی اور سماردھ سہر پرسکار 2022 کا تو آپ کو بتا دوں تو چیلنجز اور انکلوسیو سٹیز کا پرسکار ہے اس کو پرزنٹ کیا ہے حردیب سنگھ پوری جی جو ہمارے آواز کے منسٹر یاد رکھے گا اور ساتھ ساتھ یہ پیٹرولیم منسٹری بھی سمحال رہے ہیں تو انکے دوارہ اس عوارڈ کو پرزنٹ کیا گیا تو یاد رکھیں گے یہ منسٹری آف ہاؤسنگ اور آرمن آفیر ساتھ ساتھ پیٹرولیم اور نیچرل گیس کی منسٹری کو سمحال رہے ہیں انکے دوارہ سمارٹ سولیشن چیلنجز انکلوسیو سٹیز اوارڈ ٹوینٹی 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 لانچ کیا گیا مطلب دیا گیا اگلے کوشن کی بات کریں which country to host قوارڈ سینئر افیشل میٹنگ تو ورسط ادھکاریوں کی بیٹھک ابھی ہوگی قوارڈ کے جو دیش انکے انکے جو ورسط ادھکاری ہیں قوارڈ میں آپ کو پتا ہوگا USA Australia Japan اور بھارت ہے اور اس کی میٹنگ اب ہوگی بھارت میں تو یاد رکھے گا بھارت میں قوارڈ کے جو سینئر آفیسر ہیں انکی یہاں پر بیٹھک ہونے والی ہے اگلے کوشن کی بات کریں which state introduced the Venturize گلوبل سٹارٹ اپ چیلنج کو کس کے دوارہ کس state کے دوارہ پیس کیا گیا تو آپ کو بتا دوں گلوبل سٹارٹ اپ سے ریلیٹ کرنے کے لیے کرناٹکا کی سرکار نے اس کو لانچ کیا ہے یاد رکھ نا ہے تو Venturize گلوبل سٹارٹ اپ چیلنج اس کو کرناٹکا کے دوارہ کرناٹکا کی گورنمنٹ ہے اس کے دوارہ ورلڈ وائلڈ سٹارٹ اپ کمپٹیشن لانچ کیا گیا جسے کی بھارت کے جو سٹارٹ اپ س ان کو ورلڈ لیول میں پہچان مل سکے تو کرناٹکا کی ہم نے یہاں بات کی ہے تو کرناٹکا کو state کے روپ میں 1st اس کی بنگلورو ہے ڈسٹرٹ 31 ہے گورنر تھاور چند گہلوت ہے چیف مینسٹر بساور راج س بوم ہے لیس لیچ بائی کیمرال ہے جہاں کی کاؤنسل میں 75 سیٹس اور اسیمبلی میں 224 سیٹس آتی ہیں راج صبح میں 12 سیٹ اور لوگ صبح میں 28 سیٹ یہاں پر آویلیبل ہے نیشنل پارک کی بات کریں تو انسی نیشنل پارک باندیپور نیشنل پارک بنرکٹا نیشنل پارک قدرے مکھا نیشنل پارک نگر ہول یا راجیو گاندھی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں میپ پر دیکھیں تو کرنا ٹک گوہ کے ساتھ مہاراست کے ساتھ تیلنگانہ کے ساتھ آندر پردیش تمیل نادو اور کیرلا کے ساتھ باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہے کوسٹر لائن بناتا ہے بھارت میں ٹوٹل نائن سٹیٹ اور فور یون ٹیٹریز ایسی ہیں جو کوسٹر لائن بناتی ہے اگلے کوشن کی بات کریں which law بھارت کا پہلا ایسا law سکول ہے جس نے NEP 2020 کا انپالن کرنے والا پہلا law سکول بن گیا تو آپ کو بتا دو یہ آتا ہے کس میں IILM یونیورسٹی میں کس IILM یونیورسٹی میں یہ آتا ہے یاد رکھنا ہے یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو اپلائی کرنے والا پہلا ایسا law سکول بن گیا ہے اتر پردیش کی گورنمنٹ کے انتر گتی آنے والی ایک یونیورسٹی ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ پر ریسنٹلی میں نیشن سمبندی جو کرنٹ افیر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا نیشنل اسپورٹس ڈے کے سمیے پر جو 29 اگست کو ہم observe کرتے ہیں اگلا کوشن نریندر موڈی جی نے پہلی بھارت کی پہلی ارث کویک میموریل کو لانچ کیا اہند آباد گجرات میں نیتی آیوگ نے حریدوار کو بیسٹ ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ آف انڈیا گھوشت کیا پردہان منطری نریندر موڈی جی نے پیڈی سٹیل آنلی اٹل بریج کو سابر مطی ریور کے اوپر بنا ہو ہے گجرات میں کرناٹ کا کرناٹ کا میں انڈیا کا پہلا 3D پرنٹ پوسٹ آف کو لانچ کیا جائے آگے ساؤ ڈیلی میں اننگ تال ہے جس کو سینٹرل نے پروٹیکٹڈ ایریا گھوشت کر دیا ہے جی تیندر سنگھ جو کی پہلی انڈیجینیس نے بیرڈ ہائیڈروجن فیول سیل بس کو لانچ کیا ہے انہوں نے پونے مرط سے سیتو ایپ میں ایکوا بازار کا فنکشن گورمنٹ نے انٹروڈیوز کیا ہے اگلے کوششن کی بات کر which island blocked all foreign navy vessels تو کس دوئیپ نے سبھی ودیشی نوسینہ کے جہاجوں کو عورد کر دیا ہے تو آپ کو بتا دو یہ ہے کون سولومن آئیلینڈ کون سولومن آئیلینڈ نے ودیشی چاہے UK کا ہو USA کا ہو سبھی کے نیوی جو وسل نوسینہ کے جو جہاج ہے ان کو اپنے ہاں پر روک دیا ہے آگے بات کریں تو دھیان رکھے گا چاہے US کے ہوں چاہے UK کے ہوں جو سولومن آئیلینڈ ہے اس کے دوارہ اپنے ہاں پر entry نہیں دی گئی ان کو temporary طریقے سے ابھی کیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن autobiography titled the hero of tiger hill authored by which writer تو the hero of tiger hill کو کس کے دوارہ لکھا گیا تو انصر ہوگا سوبیدار major یادو کے دوارہ اس کو لکھا گیا تو یہاں پر اے option بلکل صحیح ہو جائے گا دھیان رکھنے کی آپ کوشش کریں the hero of tiger hill autobiography اور param ویر autobiography of param ویر جس کو major یوگین سنگھ یادو جی کے دوارہ لکھا گیا تو یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آج کی بات کریں تو آج کا quiz ہے large India surpasses UK to become world which largest economy تو comment box detail میں answer لگی ہے تو آپ سے ارود کروں گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے یہ بھی ارود ہے کہ لائک کر کے جرور جائیے گا ویڈیو کو دھنیوا